میرا نام سلمان ہے ایک دن میں جمعہ کی نماز پڑھنے گیا تو مولوی صاحب نے جو ہی میرے پڑوسی اور میرے بہت اچھے دوست تھے میرے بارے میں سب کچھ جانتے تھے جمعہ نماز کے بعد مجھے کہنے لگے سلمان ایک اناتھ لڑکی ہے جو کی میرے گاؤں کی رہنے والی ہے اسے اس کی ماسی نے پالا ہے اور وہے لڑکی بہت شریف اور نیک ہے اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے اور کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا اگر تم چاہو تو میں تمہاری شادی اس لڑکی سے کروا دیتا ہوں اور شادی کے بعد سادگی سے اسے اپنے گھر لے جا سکتے ہو تمہاری شادی کا خج بھی بچ جائے گا اور اس گریب لڑکی کا گھر بھی بچ جائے گا اس وقت میرے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے اور دوسرا میں کوئی اچھی جوب ڈھونڈ رہا تھا مگر جب میں نے لڑکی دیکھی تو ہاں کہہ دیا کیونکہ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی میں شادی کر کے اسے اپنے گھر لے آیا اس لڑکی کا نام تمنا تھا اور میری شادی اس کی رضا مندی سے میرے ساتھ ہوئی تھی پہلی نظر میں ہی مجھے اس کے ساتھ محبت ہو گئی تھی اور مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ ہماری شادی میں کسی طرح کی کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئی تھی ہمارے درمیان کوئی بھی شادی میں ارچن کھڑے کرنے کے لیے نہیں آیا تھا حالانکہ میری ماں کی خواہش تھی کہ وہ اپنی بھانجی کو بہو بنائیں میں بھی پہلے شادی کا معاملہ ان پر چھوڑ دیا تھا مگر جب میں نے تمنا کو دیکھا تو اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا اس کو دیکھتے ہی میرے دل نے گوائی دی کہ یہ ایک وہی ہے جس کے ساتھ میں خوشیوں بھری زندگی گزار سکتا ہوں میرے گھر میں میرے ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا جب میں تمنا کو گھر لے آیا تو میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی تھی پھر تمنا اور میں نے مل کر انہیں منایا تھا بہ میری ماں تھی ان کا میرے علاوہ کوئی نہیں تھا دو دن بعد میری ماں نے اپنا گصہ ختم کر کے تمنا کو قبول کر لیا تھا اب زندگی بہت ہی سکون بھرے انداز میں گزر رہی تھی بس مسئلہ تھا تو اب میرے جوب کا تھا مگر حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب اسی دن ہی میری جوب ایک بہت بڑی کمپنی میں لگ گئی تمنا میرے لئے بڑی خوش قسمت ثابت ہوئی تھی میری زندگی میں بہار ہی بہار تھی میری ماں کبھی بھی ہماری زندگی میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی اور نہ ہی انہوں نے کبھی تمنا پر کسی معاملے میں روک ٹوک کی تھی مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ پرانے خیالوں کی ساس نہیں تھی یہی وجہ تھی کہ میرے دل میں ان کی محبت اور قدر پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی اب مجھے اپنی جوب کی سلسلے میں تین مہینے کے لئے اپنے شہر سے بہار جانا تھا تمنا میرے جانے کا سن کر ہی اداس ہو گئی تھی میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ یہ دو تین مہینے کا وقت پلک جھپکتے ہی گزر جائے گا اور پھر تو میں تمہیں روز کول بھی کیا کروں گا ایسے ہی ہزاروں طریقے سے بحل آ کر میں دوسرے شہر آ گیا مگر یہاں آتے ہی میں اس قدر بیزی ہو گیا کی میں اپنا وعدہ بھول گیا ہائے ہیلو کے بعد میں کسی سے زیادہ بات ہی نہیں کر پاتا تھا ایک ہفتے کے بعد میری تمنا سے اچھے سے بات ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے اندازہ ہوا کی میں بہت اداس اور پریشان ہیں میں نے اس کی اداسی کو اپنی جدائے کا کارن سمجھا تھا پھر مجھے خود پر افسوس ہونے لگا کہ میں اس کے ساتھ بات کیوں نہیں کرتا تھا میں جانتا بھی تھا کہ وہے میرے بغیر اداس ہو جاتی ہے اب میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کتنے ہی ضروری کام کیوں نہ ہو میں روز اس کو فون کیا کروں گا مگر ہر بار کی طرح یہ پرومس بھی ٹوٹ گیا اور میں ہفتے میں ایک آدھ بار ہی اس سے بات کر پاتا تھا جب بھی میں بات کرتا تھا وہے بڑے شکوے بھرے انداز میں مجھ سے شکایتیں کرنے لگتی کہ میں اسے وہاں جاتے ہی بھول گیا ہوں اور جب میں اس کو ویڈیو کال پر دیکھا تو میں اسے پہچانی نہیں سکا وہے بلکل عجیب اور مایوس لگ رہی تھی جس تمنا کو میں چھوڑ کر آیا تھا اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے بڑے بڑے داگ دھبے پڑے ہوئے تھے رنگت ایک دم پیلی پڑی ہوئی تھی ایسا لگ رہا تھا اور پریشان ہو میں نے پوچھا کی اس کی پریشانی کا کیا کارن ہے تو اس کی آنکھوں نم ہو گئی اور نامیں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی یہ آپ کا وہم ہے میں کیوں پریشان ہوں گی اس کے بعد میری جب بھی اس کے ساتھ باتیں ہوتی تھی مجھے یہی لگتا تھا کہ وہے مجھے کچھ کہنا چاہ رہی ہے مگر کہنے ہی پا رہی ہے میں جانتا تھا کہ میری ماں بہت اچھی اور اس کا بہت خیال رکھتی ہے اس کو کم سے کم میری ماں کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں تھی تو پھر کس بات کی پریشانی تھی کونسی ایسی چیز تھی جو اس کو تقلیف دے رہی تھی اور وہے مجھ سے بیان بھی نہیں کر پا رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے تین مہینے کا وقت گزر چکا تھا اور میری پچھلے دو ہفتے سے تمنا سے بلکل بات نہیں ہوئی تھی میں جانے سے پہلے اس کے لیے اس کے پسند سے توفے لینے چاہتا تھا اور پھر جب میں اپنی ماں کو کول کر کے تمنا کے بارے میں پوچھا تو وہے ایک پل کو خاموش ہو گئی پھر کہنے لگی کی اس کی خالہ کی طبیت خراب تھی وہے ان کے وہاں گئی ہے مگر اس سے میری بات نہیں ہو پا رہی تھی اس کا نمبر لگ نہیں رہا تھا میں بہت پریشان تھا میری دو ہفتوں سے تمنا کے ساتھ بات نہیں ہوئی تھی ماں کہنے لگی کی دو چار دن کی بات ہے تم وہاں اپنے اچھے سے کام نمٹا لو پریشان مت ہو اس کے بعد جب میں گھر آیا تو مجھے تمنا کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی میں اپنی ماں سے کہا کی اسے یہ پتہ نہیں کی آج میں گھر آ رہا ہوں کہا ہے تو ماں کہنے لگی کی تم پہلے کھانا کھالو اس کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ماں مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے پھر تو میری بھوک ہی مر گئی تھی ایسا لگتا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے میں نے ایک دو لکپہ کھانا زبردستی کھایا اس کے بعد مجھے ماں اپنے کمرے میں لے گئی کہنے لگی کہ اب میں جو بات کہنے جا رہی ہوں وہے تم سبر سے اور شانتی سے سننا پھر جو خبر انہوں نے مجھے سنائی اس کو سن کر مجھے لگا جیسے ساتو آسمان مجھ پر آگی رہوں میری پتنی کی مرتو ہو گئی تھی جبکہ میں اسے یہاں پر بلکل ٹھیک تھاک چھوڑ گیا تھا اور دو ہفتے پہلے وہے بلکل ٹھیک تھی ماں نے مجھے کہا کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا مگر میں تمہیں اس لیے نہیں بتائی کی تم پریشان ہو جاؤ گے اور ویسے بھی جو ہونا تھا ہو گیا تم جب واپس آو گے تو تمہیں پتا چل ہی جانا تھا اگر پہلے بتا دیتی تو تم دپریشن میں چلے جاتے خود کو کوئی نقصان پہنچا دیتے مجھے لگ رہا تھا کہ ساری دنیا اندھیری ہو گئی ہے جیسے میرے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا ہو پھر مارک مجھے قبرستان لے گئی اور وہاں پر ایک تازہ بنی قبر وحد دکھاتے ہوئے کہا کہ یہی تمہاری پتنی کی قبر ہے وہاں سے آنے کے بعد میں جب تمنا کی خالت سے ملنے کی فرمائش کی تو ماں کہنے لگی وہے اپنے رشتے داروں کے پاس چلی گئی ہے وہے اب اپنے گھر میں نہیں رہتی یہاں تمنا تھی جو روز ہی اس کو دیکھنے کے لیے چلی جایا کرتی تھی مگر اب جب تمنا ہی نہیں ہے اس دنیا میں تو وہ یہاں پر اکیلی رہ کر کیا کرتی اب میری حالت بھی کسی جیسی ہو گئی تھی میں ہر وقت خود کو کام میں بیزی رکھتا تھا تاکہ اس کی یادوں سے خود کو دور رکھ سکو مگر مجھے پھر بھی چین نہیں تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے جاتے جاتے وہے میرا سب کچھ اپنے ساتھ لے کر گئی ہو اور اب میں بلکل خالی دامن لیے بیٹھا ہوں میری یہی روٹین تھی میں آفیس سے واپس آنے کے بعد روز کبر پر چلا جاتا اور اپنی پتنی کے کبر پر کچھ دیر بیٹھا رہتا اور کبھی کبھی شام کے بعد واپس آتا تھا میں اس کے ساتھ باتیں کرتا رہتا ایسا جیسے وہے میری باتوں کو سن رہی ہو اور کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ وہے میری باتوں کا جواب دے رہی ہو ماں مجھ سے پوچھتی تھی کہ تم اتنا لیٹ کیوں گھر آتے ہو تب میں نے انہیں بتایا کہ میں تمنا کی کبر پر جاتا ہوں اور یہ وقت میں اس کے ساتھ گزارتا ہوں کیونکہ مجھے آفیس سے آنے کے بعد کا وقت اس کے ساتھ گزارنا اچھا لگتا ہے اب دو تین دن سے آفیس میں کام بہت بڑھ گیا تھا میں آفیس سے بہت ہی لیٹ گھر واپس آتا تھا تقریباً ایک ہفتے کے بعد میں آفیس سے جلدی چھٹی کر کے قبرستان چلا گیا اور وہاں پر جب میں تمنا کی کبر کے پاس پہنچا تو وہاں پر پانچ مرد کھڑے تھے جو میری لیے بلکل انجان تھے میں نے ان لوگوں کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ تمنا کی کبر پر کھڑے تھے اور مجھے دیکھتے ہی وہاں سے مڑ گئے میں نے اس بارے میں اتنا خیال نہیں کیا مگر اب روز یہی ہونے لگا تھا میں جب بھی وہاں پر جاتا تو وہ لوگ وہاں پر کھڑے ہوتے اور جیسے ہی میں جاتا مجھے دیکھتے ہی وہاں سے واپس چلے جاتے پہلے دن ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد میں اس بات پر نوٹس نہیں کیا تھا کیونکہ اکثر لوگ قبرستان میں دوسرے لوگوں کی قبر پر بھی کچھ نہ کچھ پڑ دیا کرتے ہیں مگر اب میں روز ان لوگوں کو ایک ہفتے سے دیکھ رہا تھا اور حیرت کی بات یہ تھی کی مجھے دیکھتے ہی وہے لوگ وہاں سے پلٹ جاتے تھے یہ بات مجھے حیران کرنے کے ساتھ ساتھ چوکانے والی بھی تھی گھر آنے کے بعد جب میں اپنی ماں سے اس بارے میں ذکر کیا تو ان کے چہرے پر پریشانی جیسی نظر آ رہی تھی ان کے ایکسپریشن ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر بولنا پا رہی ہو نہ جانے کیا چیز تھی جو انہیں بات کہنے سے روک رہی تھی میں نے پھر ان سے کہا کہ جو بات ہے مجھے بتا دو انہوں نے کہا کہ کیسے بتا دو تم پہلے ہی اتنے پریشان اور گم میں ڈوبے ہوئے ہو تمہیں سچ بتا کے تمہارے دل کو خراب نہیں کرنا چاہتی مگر میں نے ماں کو کہا کہ آپ میری فکر مت کرو جو بھی بات ہے آپ مجھے کھل کر بتا دو میرا حق بنتا ہے کی میں جان سکو مجھے ایک عجیب فکر نے گھیر لیا تھا کیونکہ میں جب سے شہر گیا تھا میں نے تمنا کو ہمیشہ پریشان دیکھا تھا ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر وہ کہنا پا رہی ہو یہی وجہ تھی کی میں سب جاننا چاہتا تھا وہ لوگ کون تھے اور کیا ان کی وجہ سے ہی کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ان کا کہنا تھا کی میری پتنی کا ان لوگوں کے ساتھ چکر تھا وہ اوارہ لڑکی تھی مولوی صاحب نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے تب ہی یہ مسجد چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے ہیں اور تمہاری پتنی کو بہت سے مردوں کے ساتھ تعلق تھے مجھے یہ سب کچھ سن کر یقین نہیں آ رہا تھا جتنا میں تمنا کو جانتا تھا وہ بہت اچھی اور پاک دامن والی لڑکی تھی مگر میں اپنی ماں کو بھی نہیں جھٹلا سکتا تھا ہو سکتا ہے انہیں غلط فہمی ہوئی ہو میں نے ان سے پوچھا کی آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے تو وہ کہنے لگی کی میں اسے کئی بار پون پر مردوں کے ساتھ ناجائز باتیں کرتے ہوئے سنا تھا اور ایک بار تو حد ہی ہو گئی تھی رات کو میرے سونے کے بعد اس نے کسی کو گھر پر بلایا تھا آدھی آ رہی تھی اور پھر جو منظر میں نے دیکھا میرا دماغ ہی چکرا گیا تھا میں تمہاری پتنی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا کام کر سکتی ہے جب میں نے اسے رنگ ہاتھوں پکڑ لیا تو مجھ سے معافیہ مانگ لگی میرے پاؤں میں پڑ گئی کہ میرے پتی کو یہ سب کچھ مت بتانا تب میرا بھی دل نرم ہو گیا اور میں نے اسے یہ سوچ کر ماف کر دیا کہ ایشور بھی تو ایک بار اپنے بندوں کے بڑے سے بڑے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے میں تمہیں کبھی نہ بتاتی اگر اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتی مگر اس کے بعد بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی تھی کتنی ہی بار میں نے اس کو فون پر کسی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا اور یہ سب کچھ میں تمہیں بتانا نہیں چاہتی تھی میں چاہتی تھی کہ جب تم یہاں پر آؤ تب میں تمہیں یہ سب کچھ بتاؤں گی اور وہ اس لئے پریشان رہتی تھی کیونکہ اس کی اصلیت میں جان گئی تھی اسے یہ ڈر تھا کہ میں تمہیں کہیں یہ سب کچھ نہ بتا دوں پر اس سے پہلے ہی اس کی موت ہو گئی پھر یہ سب باتیں میں نے اس کے ساتھ ہی دفنا دی اب جب تم نے خود اپنے آنکھوں سے اس کی قبر پر مردوں کا آنا جانا دیکھا ہے جنہوں نے اس کا پیچھا اس کے مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا یقیناً اس نے ان لوگوں کو بھی تمہاری تک بیٹھے رہتے ہیں ماں کی باتیں سن کر مجھے اپنی پتنی سے گھن آنے لگی تھی اس نے آخر کار میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا میں اس سے بے احتاشہ محبت کرتا تھا اس کی ہر بات مانتا تھا پھر کیا وجہ تھی جو وہ گیر مردوں کے پاس آکرشت ہو گئی تھی اب میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں اس کی قبر پر جاؤں ایسے ہی تین مہینے کا وقت گزر گیا تھا ماں کا کہنا تھا کہ مجھے زندگی کی طرف واپس لوٹ کر آ جانا چاہیے اور ان کی بھانجی کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے مگر میں اتنی جلدی اس کو بھول نہیں پا رہا تھا اور نہ ہی میں کسی اور کے ساتھ اتنی جلدی شادی کر سکتا تھا میں نے شادی کرنے سے منع کر دیا ہر روز میں خود سے یہ سوال کرتا کی آخر تمنا نے میرے ساتھ بے وفائی کیوں کی تھی میں اسی کے بارے میں سوچتا سوچتا سو گیا رات کو میں نے ایک عجیب سا سپنا دیکھا جس میں میری پتنی رو رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ ایک بار میری قبر کھول کر دیکھو میں بہت تکلیف میں ہوں میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا میرے ہاتھ پر پسینے کے بوندے جل ملا رہے تھے پہلے میں نے اپنے سپنے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی مگر پھر میں نے سوچا کی ہو سکتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے اشارہ ہو مجھے دیکھنا تو چاہیے کہ آخر اس قبر میں ایسا کیا ہے اگلے دن آفسس سے نکلتے ہوئے مجھے بہت دیر ہو گئی جب میں قبر پہنچا تو ہر طرف اندھیرہ فیل چکا تھا میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا جب میں نے قبر کی خدای شروع کی تو میرے دل نے کہا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے مگر جب میں نے قبر خود دی اور اندر کا منظر دیکھا تو میں حیرت سے چوک گیا وہ قبر تو بلکل خالی تھی وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا میری پتنی کی لاش کو یہاں سے نکال کر لے گیا تھا یا پھر اسے یہاں پر دفن ہی نہیں کیا گیا تھا کتنے ہی سوال تھے جو میرے دماغ میں چکرا رہے تھے اب مجھے کسی پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا ایسا لگتا تھا جیسے ساری دنیا مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے اب تو میں اپنی ماں کے حوالے سے بھی پریشان شک میں ہو گیا تھا میں جلدی سے وہ قبر کو بند کیا اور اس کے پاس ہی بیٹھ کر یہ سوچنے لگا کہ آخر اس بات کی تہہ تک کیسے پہنچے کچھ تو ایسا تھا جو سامنے تھا مگر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا میں گھر پر نہیں تھا اور میری گیر مجودگی میں میری پتنی کی برتیو ہو گئی اور میری ماں نے مجھے خبر بھی نہیں کی اور جس قبر کے بارے میں مجھے کہا گیا کہ تمنا کی قبر ہے وہ اس میں مجود ہی نہیں تھی اب سب سے پہلے تو مجھے اس قبر کھوڑنے والے کو پکڑنا تھا جس نے میری پتنی کو یہاں دفنا آیا تھا وہ ہی سچ اگل سکتا تھا پر اس وقت وہ آدمی یہاں پر مجود نہیں تھا جب میں گھر گیا تو میری ماں نے مجھے بہت پیار سے باتے کی مگر آج مجھے ان سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہ تھا خیر اگلے دن جب میں قبرستان گیا تو میں اس آدمی کو دیکھ کر حیران رہ گیا وہاں ایک نیا خدائی کرنے والا آدمی تھا اس آدمی نے کہا کہ پہلے والا آدمی یہاں سے نوکری چھوڑ کر چلا گیا ہے اور اب میں اس کی گھر میں گیا تو مجھے دیکھ کر وے ڈر گیا اور وہاں سے بھاگنے لگا مگر میں نے اسے پکڑ لیا اور اسے کہا کہ مجھے سچ بتاؤ تمہارا بھاگنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ تم چور ہو اور پھر اس نے جو کچھ مجھے بتایا اسے سن کر میں پاگل ہو گیا تھا میں مرے مرے قدموں سے گھر واپس آیا تھا مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا بے حقیقت تھا یا ایک بھیانک سپنا تھا آخر کار وے ایسا کیسے کر سکتی تھی وے جانتی تھی کہ میں اسے بے پناہ محبت کرتا ہوں نہیں کر رہا تھا میں اپنے کمرے میں جانے لگا جب انہوں نے مجھے باجو سے پکڑ کر روک لیا اور میرا چہرہ اپنی طرف موڑ کر پوچھنے لگی کہ بیٹا یہ کیا بات ہے تم اپنی ماں سے کیوں نراز رہنے لگے ہو ماں سے بھی بھلا کوئی نراز ہوتا ہے اب میری ساری برداشت جواب دے گئی تھی میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے آج میری آنکھوں میں آسو تھے جسے دیکھ کر ان کا چہرہ سفید ہو گیا تھا انہوں نے مجھ سے تاننے کی بہت کوشش کی مگر میں اب ٹنلے والوں میں نہیں تھا میں نے ہمیشہ ہی اپنی بھانجی ریشمہ کو تمہاری بیوی کے روپ میں دیکھا تھا اس سے ہمیشہ اپنی بہو سمجھا تھا مگر تم نے میری بات کو کوئی بھی اہمیت نہیں دی تم نے اس کے ساتھ شادی کر لی مجھ سے پوچھنا بھی گوارہ نہیں کیا تھا اور شادی کے بعد تم اس کے سامنے مجھے بھول جایا کرتے تھے تم اسے مجھ سے زیادہ اہمیت دیتے تھے اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی میں اندر ہی اندر جلنے لگی تھی اور جب تم یہاں سے چلے گئے تب میرے پاس ایک اچھا موقع تھا میں سے بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا اس سے کہا کہ تمہاری زندگی سے چلی جائے اور پھر میں نے اس کی کچھ جھوٹی ویڈیو اور کچھ اس کی ایسی تصویر بنوائی جنہ دیکھ کر تمنا شرم سے پانی پانی ہو گئی مگر پھر بھی تمہاری زندگی سے نکلنے کے لئے تیار نہیں تھی پھر مجبورن مجھے اس کی کھالا کا استعمال کرنا پڑا میں نے انہیں بہت بری طرح سے دھمکا آیا تھا کہ تمنا کو وہ یہاں سے لے کر چلی جائیں اگر وہ اسے یہاں سے نہ لے گئی تو میں یہ تصویر اور ویڈیو ہر کسی کو دکھا دوں گی سارے خاندان میں انہیں بدنام کر دوں گی اور پھر تمنا کی خالہ ڈر گئی تھی وہ اسے یہاں سے لے کر جانے کے لئے رضا مند ہو گئی جب وہ یہاں سے چلی گئی تو مجھے تمہارا خیال آیا اور میں نے قبرستان میں ایک جھوٹی قبر بنوائی اس پر تمنا کے نام کا بورڈ لگوا دیا اور وہ آدمیوں کو میں ہی اس قبر پر بھیجی تھی تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ تمہاری پتنی ترطرہین کردار کی تھی اب میری ماں مجھ سے معافی مانگ رہی تھی میں نے درد سے اپنی آنکھ بند کر لی تھی پر مجھے اتنا سکون آیا کی بہ زندہ تھی اگلے ہی دن صبح ہی صبح میں تمنا کے پاس پہنچ گیا تھا میں اس کو دیکھ کر پہچان بھی نہیں سکا تھا وہ اس قدر کمزور ہو چکی تھی اور میرے گم نے مجھے بہت زیادہ نڈال کر دیا تھا تب ہم دونوں بہت زیادہ روئے تھے میں نے جب اسے واپس چلنے کی بات کی تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی وہ میری ماں سے بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی مگر میں اسے لے کر پھر ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گیا تھا میں جانتا تھا کہ اس کی دماغی حالت کیسی ہے اور میں اس پر کوئی دباب نہیں ڈال سکتا تھا میں روز اپنی ماں سے ملنے کے لئے جاتا تھا میری ماں نے جو کچھ کیا تھا وہ معافی سے پہلے ہمیں معاملے کے تحت تک جانا چاہیے خاص کر کے کسی کے چرطر پر بینہ سوچے سمجھے ہمیں کیچڑ نہیں اچھان لی چاہیے کیونکہ جیسا اکثر دیکھتا ہے ضروری نہیں کی سچ ویسا ہو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنی واد